موسیقی کڑی اگلا ایک نام جڑ گیا ہے بیتول جلے کا ایک نابالے کے ساتھ نہ کیول ریپ کیا گیا بلکہ ریپ کے بعد بچی کو زندہ دفنانے کی کوشش بھی کی گئی گمبیر حالت میں درد سے کراتی ہوئی بچی جب پرجنوں کو ملی تو ان کے ہوش فاکتہ ہو گئے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں وہ بچی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر کنیا پوجن کرنے والے دیش میں اس طرح کی اہوانیت کیسے ہو جاتی ہے سرکار سسٹم اور سخت قانون کے بعد بھی کمی کہاں پر رہ جاتی ہے جس سے ایسی ویبھت گھٹنائیں بار بار ہوتی رہتی ہیں اور اسی پر ہم بات کریں گے کچھ مہمان ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے ایم پی میں نہیں تھم رہی ایم پی میں ریپ کی ایک اور باردار بیتول میں ناوالک کے ساتھ دھرندگی ریپ کے بعد ناوالک کو زندہ دفنانے کی کوشش ایم پی میں ریپ کی وارداتیں تھم نہیں رہی ہیں ایک کے بعد ایک ہو رہی گینگ ریپ اور ریپ کی وارداتوں سے پردیش میں مہیلاؤں کی سرکشا کو لے کر گمبھیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بیتول میں ناوالک سے ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں ریپ کی واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی نے ناوالک کو چان سے مارنے کی کوشش بھی کی ہے بیتول میں ناوالک کے ساتھ درندگی کی واردات ریپ کے بعد ناوالک کی حتیہ کی کوشش ریپ کے بعد ناوالک کو زندہ دفنانے کی کوشش کشوری کو گڑھے میں پھیک کر اوپر سے ڈالے گئے پتھر ناوالک کھیت پر موٹر بند کرنے گئی تھی کھیت میں ہی آروپی نے واردات کو انجام دیا کافی دیر تک ناوالک گھر نہیں لوٹی تو پریجنوں نے تلاش کی پریجنوں کو ناوالک گڑھے سے گمبیر حالت میں ملی پیرتا کو گمبیر حالت میں گھوپال ریفر کیا گیا ناوالک کی حالت گمبیر اسپطال میں بھرتی پیرتا کے سر میں گمبیر چھوٹے آئیں ہیں کھیت مالک پر دشکرم کاروپ ہے پولیس نے آروپی یوک کو دراصت میں لے لیا ہے بیتول میں ہوئی ریپ کی واردات کوئی نئی نہیں ہے اسی مہینے سیدھی کھنڑوہ امریہ اور چھترپور میں حرانیت کی حدیں پار ہو چکی ہیں یہ حال تب ہے جب پردیس سرکار مہلاؤں کو سکشم اور آتنربھر بنانے کیلئے کئی طرح کے پروگرام چلا رہی ہے بیٹیوں کو سمبان دینے کے مقصد سے ہر شاسکی کام کی شروعات کنیا پوزن کے ساتھ کر رہی ہے لیکن جس طرح ریپ کی وارداتوں کا گراب بڑھتا جا رہا ہے اسے قانون ویوستہ کے ساتھ پولیس اور پرشاسند کی کارشیلی پر بھی گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ٹیم نیو جس ٹی تو پہلے مریہ میں جو ہوا اس سے پورا پردیش نہیں دیش بھی شرم سار ہوا اور اب بیتول سے ایک یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کیوں خوف نہیں بن پارا پہلے بھی سوال پوچھ چکے ہیں بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن اس سوال کا جواب مل نہیں پا رہا ہے ہو سکتا ہے شاید آدھ ملے بات کرتے ہیں کچھ مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے پروکتہ تپن تومر جی اس وقت جڑی ہوئی ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ میں اجیت بدوریا جی کانگریس پروکتہ جڑے ہوئی ہیں دیپتی ہماری سعیوگی ہمارے ساتھ کے پاس جانا چاہوں گا دیپتی ابھی ہم نے دیکھا ہماریہ میں کیا ہوا لوگ پریشان تھے لوگ اندر ہی اندر بہت اسہج محسوس کر رہے تھے کہ اتنی درندگی کوئی کیسے کر سکتا ہے سوچا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن پھر بیتول میں بربرتہ کا یہ ماملہ سامنے آ گیا ہے اب اسے کیسے دیکھیں اس طرح کی چیزوں پر جو گھٹنا کرم سامنے آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوف ختم ہو گیا خوف وردی کا ختم ہو گیا خوف سماج کا ختم ہو گیا اور خوف خود کا بھی ختم ہو گیا کہ اگر اس طرح کے گھٹنا کرم ہو گیا تو کس طرح سے جواب دیں گے بیکتی خود سے کس طرح سے بات کرے گا جو اتنی درندگی سے اس طرح کی گھٹنا کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں خوف پورے کے پورے سسٹم کا ختم ہو گیا کیونکہ لگاتار آپ دیکھئے مکہ منتری شیوراسی چوہان نے جس دن مہیلاؤں کا سمبان کیا اس دن انہوں نے بولا کہ پورے دیش میں ایک بحث چڑھنی چاہیے کہ شادی کی عمر اکیس سال ہو اور اسی دن کے بعد سے لگاتار ایک ایک کر کے گھٹنا ہے سامنے آنے لگی ایک طرف تو سرکار کے مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیجئے اس طرح کی گھٹنایں نہیں ہونی چاہیے بیٹیوں کے ساتھ درندگی کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو میدانی عملہ ہے وہ شاید اتنا چست نہیں ہے جتنے کی مکہ منتری دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مکہ منتری تو آدیش دے رہے ہیں لیکن اس کا کہیں نہ کہیں میدان میں عمل نہیں ہو رہا اور یہ پورے کے پورے سسٹم کو سوچنے کی بات ہوگی کہ لگاتار ایک کے بعد ایک اتنی درندگی کے ساتھ اتنی گھٹنایں پورے پردیش میں ہو رہی ہیں اور وہ بھی اس سستٹی میں جب پردیش کا مکھیہ اس طرح کے نردیش دے رہا ہے کہ ان ساری گھٹناوں پر لگام لگنی چاہیے بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہو تو کہیں نہ کہیں پورے سسٹم کو یہ سمجھنے کی اب ایک ضرورت ہے کہ آخر کہاں چوک ہو رہی ہے کہاں کمی ہو رہی ہے کہ اوپر سے آدیش ہو جاتی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے تپن جی ہمارے ساتھ جڑیوں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کیا ان کو یہ بات سمجھ میں آ پائی ہے کہ کہاں پر چوک ہو رہی ہے جو کہ بات تو یہاں پر بیٹیوں کی ہے نا تپن جی بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں چوک ہو رہی ہے دیکھیں نیششیت ہی ہیمانشو جی بہت ہی درباگیا پورن اور دردناک گھٹنا ہے ہم سبھی لوگ آہت ہوتے ہیں جب اس طرح کی پرستیتیوں سے دو چار ہماری بچیاں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں جیسا کہ آپ نے سویم ہی اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ بیٹول کی جو گھٹنا ہے اس میں تتکال کاریوہی ہوئی پولیس موقع پر پہنچی اس کو بھوپال ریفر کیا گیا ہے بچی کو اور اپرادی گرفتار ہو چکا ہے یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شیوراجی کی سرکار نے ہی اس طرح کی نابالک بچیوں کے ساتھ دردانت گھٹنا کرنے والوں کو مرتیو دنڈ کا پرابدھان کیا ہے کس کو مرتیو دنڈ مل گیا ابھی تک تپنجے کس کو مل گیا مرتیو دنڈ ابھی تک دیکھیں بھوپال میں جو گھٹنا ہوئی تھی جو تھانے میں بچی جو گئی تھی یا چھنڈوڑا میں جو گھٹنا ہوئی تھی کئی گھٹنا ہے جس میں مرتیو دنڈ کے پرابدھان ہو چکے ہیں فاسی یا فندے پر کوئی لٹکا ہے یا نہیں لٹکا ابھی تک کانگریس کی سرکار ان کو نہیں دیکھیں دیکھیں وہی میں آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں دیکھیں کل ملا کر کے جیسا کہ ابھی آپ اور ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ چاہے آپ بیتول کی گھٹنا دیکھ لیں یا دوسری گھٹنا دیکھ لیں اس میں 85% گھٹناوں میں یا تو ہمارے اڑوسی پڑوسی ہوتے ہیں یا پریچت ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں دربھا کے پونے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو تو گھان دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشا کیسے کریں لیکن اپنے پریوار کے بیٹوں اور پروشوں میں نے یہ پوچھا ہی نہیں یہ تو ساماجک سرکار کی بات ہے یہ تو ساماج کی بات ہے اب وہی بات آ جائے گی تپنجی یہ تو ساماج کی بات ہے تپنجی میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کچھ لوگوں کو جو آپ نے بولا کہ مرتو دنڈ یہاں پر دیا گیا ہے ابھی تک کسی کو فاسی نہیں ہوئی ہے جی میں سن لیجئے مجھ سے ہیمانشو جی دیکھئے یہی دربھا کے پونے ہے کہ ہمارے بھارت دیش کا جو وپکش ہے وہ ووٹ کی راجنیتی کے انترگرد یہ تیہ کرتا ہے کہ کہاں پر ممبتی جلانا ہے اور کہاں پر ممبتی بجانا ہے میں پوچھ کیا رہا ہوں آپ بات کیا کر رہی ہیں پیڈیتا کو دیکھ کر کے تیہ کرنا ہے کہ یہاں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں تپنجی میں بات کیا کر رہا ہوں آپ بات کیا کر رہی ہیں کیا میں نے وپکش کا نام لیا تپنجی کیا میں نے وپکش کا نام لیا اپنی بات میں ارے آپ کو لینا ہوگا جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے اس کے بعد وپکش پر آجائیے میں نے آپ کو جواب دیا میں نے آپ سے یہ پوچھا کیونکہ اپرادی یہ جانتا ہے کہ جو راجنیتی کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ساماج اگدائی تو بھی ان کا کچھ ہوتا ہے لیکن راجنیتی کرنے ہیں اور اپنی زمین تلاشی ہے کہاں آپ پہنچ رہی ہیں میں آپ سے سیدھے تپل جی آپ سمجھنا نہیں چاہ رہی سننا نہیں چاہ رہی یا پھر بات کو صرف گھومانا چاہ رہی ہیں میں نے آپ سے سیدھے اس پشت شبدوں میں یہ پوچھا اتنے بلاتکار کے آروپیوں کو فاسی کی سجا ملی کیا کوئی ایک بھی فاسی کے پھندے پر ابھی تک لٹکا ہے نہیں لٹکا ہے جو دیری ہوتی ہے جو وقت کھچا چلا جاتا ہے یہ در ختم کر دیتا ہے یہ میرا سوال تھا آپ سے وپکش پر نہیں تھا ہمانشو جی کیونکہ کہیں نہ کہیں رودالی گینگ آ گیا جاتا ہے دھرم اور سویدھا کی راجنیتی کو لے کر کے کون آتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے لوگ کوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کی بچانا ہے سر آپ سویم دیکھئے ہاتھ رس کا جو ماملہ تھا اس میں کیوں سوان اور دلیتوں کو لڑانے کا پریاس کیا گیا یہ ہے ہمارے دیش کی راجنیتی اس لیے ان لوگوں کے پکش میں کانگریس یہ ہمارے دیش کی راجنیتی ہے جو دربھا کے پون ہے بلکل بلکل اور یہ جو بھی اس وقت جو بھی اس وقت ڈیبیٹ کو سن رہے ہیں جو بھی اس وقت چرچہ کو سن رہے ہیں وہ یہ بات اپنے کانوں میں ڈال لیں کہ جب بھی سوال پوچھے جائیں گے جب بھی جنتا سے جوڑے سوال پوچھے جائیں گے سیدھے شبدوں میں پوچھے جائیں گے تب یہاں پر پکش وپکش ہو جائے گا ایک دوسری پر نشانہ سادھا جائے گا ترکش سے تیر داگ دیے جائیں گے لیکن مدے کی بات نہیں ہو گیا جید جی اب آپ اپنی بات رکھئے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے تو تپنجی سے سوال پوچھ لیا جواب بھی مل گیا آپ اپنی بات رکھئے ہیمانسو جی بے حد ہیمانسو جی بے حد دربھاگ پون ہے یہ کہ ستہ میں بیٹے ہوئے ستہ کے لوگ ستہ روڑ دل کے لوگ کس طریقے سے ماملے کو ڈائیوٹ کرتے ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے اسپسٹ روپ سے آ گیا انسی آر بی کے آکڑے بتاتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں پردیس مہلا آتیا چار میں بالک آتیا چار میں نمبر بن تھا تب کس کی سرکار تھی آدھرنی دیپتی جی نے بہت باریک اور بہت بڑی اپس لیشن کیا کہ آج ہمارے سماج کے اندر پولیس کا بے ختم ہو چکا ہے ہمارا جو درن اکچھا سکتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے آج اگر سرکار کی درن اکچھا سکتی ہو آدھرنی ایمانسو جی تو نشط روپ سے ایک اپراد نہیں ہو پولیس کی ٹرانس پر پوسٹنگ بینا راجنیتک سپارس کے ہو بینا لیندین کے ہو تو نشط روپ سے اس طریقے سے اپرادوں پر لگاتار روک رہے گی آپ سمسیا کا سمادھان کرنے کے لیے اپرادوں پر انکس لگانے کے لیے کسی کی بھی سرکار ہو چاہے کانگریس کی اور چاہے پانچی جنتہ پائٹنگ کی سرکار بلکل کھلے عام کی اتا ہوں کیونکہ میری بھی بیٹی ہیں وہاں پر بھی بلاتکار کے بہت سے معاملے سامنے آئے اور سب سے زیادہ ٹرانسور پوسٹنگ کرتوں آپ پر آروپ لگتے رہے لیکن بلاتکار کے معاملے تب بھی سامنے آئے تھے جو پندرہ بہینے کی آپ سرکار بولتے ہیں آپ نہیں پر اس میں ایک چیز ہے ایمانسو جی میں اس میں آپ کو کریکشن کروں گا پندرہ مہینے کی کمالنات جی کی سرکار میں مہلا اکتی اچاروں کو روکنے کے لیے نئی گائیڈلائن جاری کی گئی اس میں اسپسٹ کر دیا گیا جو بھی جہاں چدکاری ہے سیورات سرکار نے بھی کانون بنایا سکتنگ نے بھی دکھایا ایک منٹ میرا نیویدن سن لیجے میرا نیویدن ای پی سی کی میرا ایک منٹ آدھنی میرا نیویدن سن لیجے کمالنات جی کی سرکار نے آئی پی سی کی دارہ ایک سو تیتر اوبلک آٹھ کے انترگت جہاچ ادھکاری کو دوسی پایا گیا کہ اگر آپ نے جہاچ ریپورٹ لیٹ کی جہاچ میں دیری کی تو آپ ایک سو اتر اوبلک آٹھ کے انترگت آپ دوسی ہوں گے سجا کا پرابدان ہوگا آپ کے تو اس لیے نشت روپ سے خوف آیا پرنتو آپ سوین دیکھئے انسی آرمی کے آکڑوں سے دس سال تک لگاتا نمبر بنتا محلاتیا چار میں سبراد سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پردیس تو یہ پردیس کو پندرہ ماہ میں کم سے کم گراب نیچے لائے اور جو ٹرانسپر پوسٹنگ کی بات کر رہے تھے اتنی دلدل جمع ہو گئی جی اس سسٹم میں اس کی سبائی کرنا بہت آبشت ہے کہ یہاں پر جو ادھکاری ہے اس کو ذمہ دار مانا جائے گا اب درگیش ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور درگیش ہمارے وہ صحیح یوگی ہیں جو ابھی ایک جگن اپرات جو انجام دیا گیا تھا عمریہ میں جس سے پورے مدھے پردیش کے ماتے پر ایک کلنک لگ گیا تھا انہوں نے وہاں پر ہر چیز کا جائزہ لیا وہاں کی ستتی کو سمجھا وہاں پر پیڑت کے ساتھ جو جو کچھ ہوا ہے وہ سب دیکھا گیا ہے وہاں پر اور سمجھا گیا ہے وہاں پر پردیش کی جنتہ تک پہنچایا اب ایک اور معاملہ یہاں پر سامنے آ گیا بیتول میں جہاں بربرتہ کی حدے پار کر دی گئی جندہ دفنان کی کوشش یہاں پر کر دی گئی آپ نے دیکھا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کی کمی کہاں پر رہ جاتی ہے در کیوں نہیں بن پایا کیا پولیس کی بہت بڑی یہاں پر ایک ذمہ داری بھومی کا رہتی ہے کہ اپرادیت نے بے خوف گھومتے ہیں اب بلکل ہمانشو دیکھئے یہ بات کیبل عمریہ کے لئے کی نہیں ہے پھر چاہے وہ سیدھی کی ہو کھنڈوا کی ہو جین کی ہو یا پھر بیتول کی ہو سبھی جگہ کے حالات بلکل ایک سے ہیں اور زمینی طور پر جب ہم چھانوین یا پرطال کرنے نکلتے ہیں ہمانشو تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ تھانے اور عام جنتہ کی بیچ کی جو دوری ہے وہ کھائی بنتے جا رہی ہے اب نہ تو پولیس کے اندر پولیس کے اندر نہ جنتہ کا ڈر ہے اور نہ جنتہ کے اندر پولیس کا ڈر ہے اب پولیس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو ہمارے پاس کارواہی کیا ہوگی زیادہ سے زیادہ ایک دو لوگوں پر سسپینٹ کی گاد گرا دی جاتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا عام جنتہ یا اپرادیت پرورتی کی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیس کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس اتنے پکتہ ثبوت روں گے یا ہم اتنی ساتھر طریقے اپراد کو انجام دے دیں گے کہ ہم پولیس تک پہنچ نہیں پائیں گے اور اگر پولیس پکڑ بھی لیتی ہے سجا ہو بھی جاتی ہے تو پھر ہمارے کانون میں اتنا لچی لپن ہے کہ ہم سالوں تک لڑائی کو لڑتے رہیں گے اور ہمارے جیل میں بھی رہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے تو سب سے بڑی جو کمی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپرادیوں کے اندر پولیس کا خوف ختم ہو چکا ہے اور یہی بات ہوتی کہ پھر چاہے امریا ہو سیڈو لو اپنا سیدھی ہو بیتو لو ہر جگہ کے یہی حالات بن جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں امریا میں جو ہوا اس امریا میں گھٹنا میں پولیس نے بارہ لوگوں پر یہ میرے خیال سے مدیپردیش کی تحاس میں یہ ایسا پہلیوار ہوگا کیونکہ جب بارہ لوگوں پر ایک لڑکی سے دشکرم کا آروپ درج کیا ہو معاملہ درج کیا ہو آروپیوں پر تو یہتنی بڑی سنگھیا میں یادی لوگ اس طرح کے اپراد کو انجام دیتے ہیں تو یہ بات صاف ہے کہ پولیس کا جو خوف اور جو ڈر ہے جو جنتہ میں ہونا چاہیے جو اپرادیوں میں ہونا چاہیے وہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے اب نا تو ٹی آئی یعنی جو تھانیدار ہوتے ہیں جنہیں اپنے چھتر میں لوگوں سے سمپرک بنانا چاہیے اپرادیوں پر سمپرک بنانا چاہیے اور وہ جو دوریاں ہیں جنتہ کی دوریاں ہیں درجیش میں آپ کی ایک بات سے پوری طرح سہمت ہو اور ہو سکتا ہے کہ تپن تومر جی بھی میری اس بات سے پوری طرح سہمت ہو جو ہمارے صحیحوں کی درجیش کہہ رہے ہیں کہ اپرادیوں کے من میں پولیس کا ڈر ختم ہو گیا ہے اور پولیس کے من میں سرکار کا خوف ختم ہو گیا ہے تپن جی سہیے نہیں دیکھئے ہی مانچو جی آپ ایسا اس لیے نہیں کھہ سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں جب آپ دیکھتے ہیں نسی آر بی کی ریپورٹ میں تو ان ویغت نو ماہوں میں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پنہ آئی ہے بلاتار پرکرنوں میں 19% اور اپرہن میں 23% بھرون ہتیا میں 20% اور 60% پرکرنوں میں 14% کی کمی آئی ہے یہ نسی آر بی کی ریپورٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں بلاتار پرکرنوں کے نیرہ کرنوں کے لیے دو ماہ کی سمیالی میں ورش 2020 میں 15 مہینے کی کمالات سرکار کے بعد ایک چیز میرے کو بتائیے گا مجھے تپن جی تپن جی سنیے نا تپن جی پیری ایک بات سنیے گا پلیس تپن جی پیری ایک بات سنیے گا ایک منٹ ایک منٹ عجید جی رک جائیے عجید جی رک جائیے وہ ایک سال کے کمالات جی کے کارکال کی ریپورٹ ہے میں آپ کو بات دوں گا نا ایک منٹ سنیے نا جو تپن جی یہاں پر آکڑے گنا رہی ہیں کہ ابھی جب سے شیورات سرکار آئی ہے تب سے آکڑے بہت کم ہو گئے ہیں لیکن نسی آر بی کے آکڑوں کا جواب حوالہ دے رہی ہیں 2014 15 16 17 18 یہاں مدیپردیش نمبر 1 رہا ریپ کے ماملوں میں 15 مہینے کے لیے کمالات سرکار آئی اس کے بعد پھر آپ کی سرکار آئی پھر آکڑے کم ہو رہے ہیں تو کریڈٹ آپ اپنی طرف لے رہی ہیں نہیں ہمانچو جی دیکھئے جس طرح ابھی تو ریپورٹ آئی نہیں ہے نو مہینے کی وہ تو کمالات کی ایک سال کے کارکال کی ریپورٹ پر جوڑا ہے نہیں دیکھئے چودہ سے پہلے نہیں نہیں سر سن لیجیے نا مجھے اگر آپ آپ دیکھئے آکڑوں پر گھوماتی رہیں گے مجھے تپنجی بس سیف سکت بتا دیجئے کہ کیوں نہیں یہ تیہ کیا جاتا تپنجی کیوں یہ نہیں تیہ کیا جاتا آپ آکڑوں کی بازی کریں تکاریت کمالات کی ہو سکتا ہے کہ ایسے تپنجی ہو سکتا ہے کہ جو پروکتا ہے ان کو آکڑوں کی گھٹی پلائی جاتی ہوگی کہ آپ جائیں گے ٹی وی ڈیویٹ پر تو یہ آکڑے ترنت گا دی جیے گا اور ایک دم سپیڈ پر گا دی جیے گا کسی اور کو موقع نہ ملے میں آپ سے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شیطر میں اگر کسی تھانے یا انترگت کسی بچی کے ساتھ بربرتہ ہوتی ہے کسی بہلا کے ساتھ انیائے ہوتا ہے پولیس کی لیٹ لطیفی وہاں پر سامنے آتی ہے تو کیوں نہیں ان پر کاروائی کی جائے کیوں نہیں وہ صدیقاری کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے دیکھیں ابھی یہ جو پانچ پانچ گھٹناوں کی ذکر آپ نے کیا اس میں تھتکال سوچنا ملتے ہی پولیس گھٹنا ایسا پر پہنچی اور اپرادیوں کو رفتار کر کے کاروائی کیے جی نہیں تپنجی تپنجی درگیش ہمارے سیوگی موجود ہے تین دن تک عمریہ میں رہے درگیش سیوگی موجود ہے عمریہ میں رہے دس تاریخ کو بچی گائب ہوتی ہے گیارہ تاریخ کو پولیس میں شکایت درج کی جاتی ہے اور پھر دو دن تک پولیس دھونڈ نہیں باتی دو تین دن تک پولیس دھونڈ نہیں باتی بچی خود پہنچتی ہے تھانے میں لیکن پولیس کی جانکاری میں آتے ہیں پولیس نے کاروائی کی ارے نہیں کی نا بتاتو رہوں آپ کو نہیں کی سننیجی ایک بار تپنجی تپنجی سننیے بارہ پندرہ سال کے عمر میں پریجنن کلائک ہو جاتی ہے ارے تو میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا مددے کو مت بٹکائیے مددے کو مت بٹکائیے تپنجی ذمہ داری کے ساتھ بات کیجئے ایک نکھ تپنجی رکھئے تپنجی کا آڈیو کم کریے درگیش آپ موجود تھے ذرا تپنجی کو بتائیے درگیش ذرا تپنجی کو بتائیے کہ عمریہ بلکل بڑا تاجب ہوتا ہے بلکل بڑا تاجب ہوتا ہے جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں اور جو پارٹی ہوتی ہے پارٹی کی پروقتہ ہوتے ہیں وہ اپنے ادھیکاریوں پر بھی اپنے ادھیکاریوں کی گلتیوں پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہی عمریہ میں بھی ہے دیکھو عمریہ میں دستاری کو بچی لاپتہ ہوتی ہے گیارہ تاریخ کو اس کی ماں تھانے میں جا کر ریپورٹ دچ کر آتی ہے ریپورٹ پولیس گمسودگی کی ریپورٹ بھی درچ کر لیتی ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے جب بارہ تاریخی شام کو لڑکی خود اپنے تمام دردگوں سے چنگل سے چھوٹ کا جب پہنچتی ہے اور اپنے پریجنوں کے ساتھ پر تھانے پہنچتی ہے اور اس میں بھی پولیس یہ سرائے لینے کی کوشش کرتی کہ ہم نے لڑکی کو ڈولا جبکہ ایسا نہیں تھا جدی سمیں رہتے اور گھٹنا گرم کیسا ہوا ہے کوتوالی تھانے سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر ڈھابے میں گھٹنا گرم ہوا ہے وہ ڈھابا جو نیشنل ہائی بھی کے بالکل کنارے تھا پولیس چاہتی تو رات کو گست کر سکتی تھی پولیس چاہتی تو لوکیشن لکا سکتی تھی پولیس چاہتی تو اپنے جو مقفر تنتر اس کو مجبوط کر کے وہاں پر یہ پتہ لگا سکتی تھی کہ کوئی لڑکی کسی لڑکوں کے ساتھ تو نہیں دکھائی دی اتنا چھوٹے سی بات تھی کہ پولیس تک پرتہ دکھاتی سمیں رہتے گمشودکی کے پتے ریپورٹ پر یہ دکھاروائی کر لیتی تو شاید وہ ٹرک ڈرائیبر کی ہواس کا شکار نہیں بن پاتی جو بچی بلکل دیکھیں ہیمانشو جی ابھی ہمارے بھئیہ نے خود ہی اس پشٹ کرا کہ ایک دن بعد گمشودکی کی ریپورٹ درج کرا گئی سبحاوی کے جیسے ہی پولیس کی جانکاری میں آیا ویسے ہی پولیس نے کاروائی شروع کری اور دوسرے طرف بھارتی جنتہ کیا کاروائی شروع کری آپ سنتی نہیں ہیں یا پھر آپ سمجھنا نہیں چاہتی ہیں دس کو گائب ہوئی کوئی پتہ نہیں گیارہ ارے پولیس کے سوتر ہوتی ہیں کی نہیں بیٹ پرباری ہوتی ہیں کی نہیں ایک دن بعد ریپورٹ درج ہوئی نا ہاں ٹھیک ہے گیارہ کو اس کے بعد اس کے بعد ایک دن بعد بارہ تک بارہ تاریک تک بچی کے ساتھ دشکرم ہوتے رہے بارہ تاریک تک بچی کے ساتھ دشکرم ہوتے رہے اور جس جگہ دشکرم ہو رہا تھا وہ پولیس تھانے سے نزدیک تھا نشجے تھی دربہ کے پونڈ ہے دکھت ہے لیکن جیسے ہی ہم لوگ اپنی بچیوں کو بچیوں کے ساتھ اگر کچھ بھی گھٹت ہونے کی آشنکہ ہوتی ہے تورنٹ ہی ہمیں پولیس سے سمپر کرنا چاہیے سو نمبر ڈائل کرنا چاہیے جانکاری پہلے آپ اپنے پولیس والوں سے تو پوچھ لیجئے کہ اگر تورنٹ پولیس اس معاملے میں شکایت درج کرتی بھی ہے کی نہیں کرتی ہے آجیت جی پوائنٹ رکھی اپنا دس تاریک کو لڑکی چار سے پانچ بجے کی بیچ میں گائب ہوتی ہے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں دس تاریک کو سام کو لڑکی گائب ہوتی ہے گیارہ تاریک کو وہ لوگ سوچنا دے دیتے تھانے میں بارہ گھنٹے کے اندر سوچنا دے دی جاتی ہے سولہ گھنٹے کے اندر اس کے بعد جود بھی پولیس نسکری ہے کیونکہ ٹرانسپر پوسٹنگ میں جب تک لین دن اور راکھتے تک سپاراس ہوتی رہے گی اگر پولیس کلاہ پر وائی ہے تو ٹھیک ہے سرکار پر ہم سوال پوچھ رہے ہیں لیکن ٹرانسپر پوسٹنگ پر آ رو دیکھیں سمسیا کا سمادھا ہم نکالنا ہے دیپتی جیسے ہمارے ساتھ پر جوڑی ہیں دیپتی دیکھیں یہاں پر درگیش موجود پر آپ نے بھی دیکھا سارے معاملے دیکھیں دیکھیں اگر پرپورمنس کے آدھار پر اگر پرپورمنس کے ادھار آدھار پر اگر ٹرانسپر پوسٹنگیں ہوں گی تو نشطر طروب سے قابل اتھکاری فیلڈ میں آئیں گے اور وہ سوچنا ملتے ہی ایکٹیب ہوں گے اس لارج میں اسططیق یہ ہے کہ ایک نرکشہ کس طرق کے اتھکاری پر مرینہ جلے میں محلہ پتارنہ کا عروب لگتا ہے دو بہنے بعد اس کو گوالیر سہر پھر گوالیر ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں سلیانہ نہیں اولیانہ ہے کڑیوں کو دیپتی جی یہ جو ابھی آپ نے دیکھا اسططی بتا دی اس پسٹ طور پر کی سچائی کیا تھی پولیس نے کس طرح سے ڈھیلا رویہ پولیس کا دیکھنے کو ملا لیکن کیوں سرکار یہ ماننا نہیں چاہتی ہے کیونکہ پولیس اتھکاریوں سے بھی گلتی ہو سکتی ہے صرف ایک چیز کہی جاتی ہے کی نہیں یہاں پر پریجنوں کا ایک اہم بھومکہ ہوتی ہے ان کو سمجھانا چاہیے ان کو اوروں کو لوگوں کو جاگرو کرنا چاہیے اگر پولیس والوں کی لاپروائی ہے مانیے نا آپ ذمہ داری تیہ کیجئے تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہے بلکل سب سے بڑی بات یہی ہے اور اگر میں دیکھوں تو کانگریس اور بی جے پی کے پروکتہ دونوں ہی کہاں کی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں بی جے پی کی پروکتہ نو مہنے کی سرکار میں کریڈٹ لے رہی ہیں کی کرائیم کی آکڑے کم ہوئے جبکہ پانچ مہنے تو لوگ ڈاؤن تھا کانگریس کی سرکار کانگریس کے پروکتہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پرفارمنس کے ادھار پر ٹرانسپر پوسٹنگ ہوگی تو ریزلٹ سامنے آئیں گے تو ان کی سرکار میں اتنے آروپ کیوں لگے کہ ٹرانسپر پوسٹنگ کا بزنس شروع ہو چکا تھا پورا کا پورا اور رہی بات درگیش کی درگیش کی باتوں سے بڑا ساف ہے جو بے لگاتار کہہ رہی ہوں کہ میدانی عملہ اتنا چست نہیں ہے جتنا یہاں سے بولا جاتا ہے جتنا یہاں سے نردیش دیے جاتے ہیں اگر میدانی عملہ چست ہوگا تو اس طرح کی گھٹنائیں اپنے آپ رکھیں گی کہ آخر سرکار کے جو افسر ہیں ان کی وردی کا خوف کیوں ختم ہو رہا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ سرکار اس طرح سے سمبان کرتی ہے ویر میلاؤں کا وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے سرکار یہ کرتی ہے کہ 21 سال شادی کی عمر ہونی چاہیے وہ سب بھی ٹھیک ہے میلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے جرور ہو سکتا ہے لیکن اگر سرکاری آدیش یہ بھی جاری کر دیں وہ سہیوگ تو دے سکتی ہیں میلاؤں کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے ان کو پرموٹ کر سکتی ہیں لیکن اس طرح کی گھٹناوں کو نہیں روک سکتی کیونکہ کنیا پوزن سرکاری آدیش کے تحق جاری کیا گیا ہے کنیاوں کی آپ پوزہ کراتے ہیں اور پوزہ کرانے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک دیوی والی بھاونا جڑے تو ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی درندگی نہ ہو ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو لیکن وہ بھاونا ہے تو پوری طرح سے کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے کنیا پوزن بھی اب سرکاری کارکرم کے تحت چل رہا ہے تو اب سرکار کو سوچ رہا ہوگا کہ صرف اور سوچنے کو تیار ہیں سوچنے کو تیار ہیں سرکار یا پھر صرف نہیں ہمارے ہاں تو سب ٹھیک ہے سب چنگا سی اگر سب ٹھیک ہوتا تو یہ گھٹنا ہے ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن ہیمانشو جی ہم کو یہ بھی بات دھیان رکھنی ہوگی کہ شیوراج جی نے اس پشت کہا ہے کہ چاہے اپرادی ہو چاہے مافیا ہو چاہے سرکاری کرمچاری ہو یا ادھیکاری ہو جو بھی گلت کرے گا جو بھی صحیح کام نہیں کرے گا اس پر تورنت کاریوائی ہوگی اور اسے کئی ادھاران ہمارے سامنے ہیں جس میں ادھیکاریوں کے اوپر بھی کاریوائی کی گئی ہے نہ کیول مافیا یا اپرادی کے اوپر لیکن کل ملا کر کے ہم سبھی کو مل کر کے سماج کے سبھی برگوں کو مل کر کے پکش کو مل کر بپکش کو مل کر سبھی کو اس دربھاگ کے پونھ گھٹناوں پر روک لگانے کے لیے ایک ساتھ آنا ہوگا ہم سبھی کو مل کر کے اپنے بیٹیوں کی سرکشہ سنشچت کرنی ہوگی تیہ کرنا ہوگا کہ ان کو نہ کیول ہم ان کے پیروں پر کھڑا کریں ان کی سرکشہ کے لیے بھی اپنے سماجی میں جنہ جاگراتی لائیں تو سبھامرک ہے کہ ہماری بچیاں سرکشت ہوگا زمینی حقیقت جان نہیں ہوگی زمین پر آنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر کتنی سنوائی پولیس والے کر رہے ہیں آم جنتا کی تب اس تتیس پسٹ ہو پائے گی بہت شکریہ آپ سبھی کا مارے ساتھ جڑنے کے لیے سرچہ میں شامل ہونے کے لیے رکیں گے ایک چھوٹے سبریک کے لیے